موسیقی ہمارے پاس سوال آئے گا how successful was Pakistan's relationship with USSR between 1947 and 1990 explain your answer سب سے پہلا ریزن 1950 کے اندر ہم نے یہ USA میں بھی پڑھا تھا کہ لیاقت علی خان کو دو جگہوں سے invitation آتا ہے موسکو رشیا سے واشنگٹن USA سے he accepted the invitation of USA and preferred USA وہ USA کی طرف چلے رہا تھے اب اگر USSR کو اگر آپ اگر اگر مار دو گئے رشیا کو اگنور کرو گے تو relations کیا ہوں گے بیٹا بڑے ہو گئے تو relations بڑے ہو گئے 1954 کے اندر سیٹو جوائن کیا جاتا ہے 1955 میں سینٹو جوائن کیا جاتا ہے both were anti-communist group USSR بھی کیا تھا تو ہمارے relations کیا ہو جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم سیٹو اور سینٹو کو کیا کر رہے ہیں جوائن کر رہے ہیں پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ 1956 کے اندر USSR ایک آفر دیتا ہے USSR ایک آفر دیتا ہے کہ ہم آپ کو سٹیل ملز بنانے کے لئے پیسے دیں گے سٹیل ملز بنانے کے لئے پیسے دیں گے اگر آپ USA سے اپنے تعلقات ختم کر دو ہم نے وہ آفر ہی ریجیکٹ کر دی مطلب ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم USA سے تعلقات ختم کرتا ہم بولتے ہیں کہ ہمیں آپ سے تعلقات نہیں رکھنے ہمیں نہ پیسے چاہیے نہ کچھ چاہیے ہم نے وہ آفر ہی ریجیکٹ کر دی ان کے موں پہ تماشا مار دیا تو ریلیشنز کیا ہوں گے بڑے کیونکہ ہم نے ابھی بھی کس کو پریفیر کرا ہم نے USA کو پریفیر کرا ہم نے USSR کو پریفیر نہیں کرا پھر آپ کو یاد ہوگا 1960 کے اندر U2 انسیڈنٹ ہوا تھا U2 انسیڈنٹ کیا تھا کہ آپ یہ بتاؤ گے کہ رشیہ کے اندر ایک جہاز آتا ہے USA کا جیسی وہ جہاز USA کا آتا ہے تو اس کو وہ کون چلا رہا ہوتا ہے Francis Gary Powers USA والے کہتے ہیں کہ ہم ویدر دیکھنا آئے تھے بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ تو جاسوس ہے تو اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ جو جگہ دی جو سپیس تھی جس جگہ سے وہ پلین گیا تھا وہ جگہ کس کی تھی وہ پشاور کے اندر پلین بیس بنے ہوئی تھی اور وہ آپ کیا پاکستان نے لی تو پاکستان اور USSR کے ریلیشنز کیا ہو جاتے ہیں خراب پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ ہمارے پاس 1961 کے اندر USSR ہمیں Oil Exploration Project سٹارٹ کر کے دیتا ہے جس سے ہمارے ریلیشنز اچھے ہو جاتے ہیں پھر آپ یہ بھی بتا سکتے ہو کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمیں loan ملتا ہے اس سے بھی ہمارے ریلیشنز کیا ہو جاتے ہیں اچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں جو بھیگ دیتے ہیں ہم اس سے ریلیشنز کیا کر لیتے تھے اچھے 1965 ہم نے کیا پڑھا کہ جب ایوک کا دور چل رہا تھا تو ایوک کے دور کے اندر mostly he visited USSR and China اب جب آپ USSR اور China کو ہی وزیٹ کرتے رہو گے تو ریلیشنز کیا ہوں گے اچھے پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ جب 1965 میں war ہوئی دی تو اس کا حل کس نے نکلوائے تھا اس کو peace treaty کس نے سائن کروائی دی تو رشیہ پرائیم منسٹر کوسگن نے solve کروائی دی تاشکن declaration سائن ویدی 1966 سے اندر جس کے اندر پرائیم منسٹر کوسگن اور ہمارے پاس انڈیا کی طرف سے لال شاستری پاکستان کی طرف سے یک کان ایک peaceful agreement کرتے ہیں جس سے ریلیشنز اچھے ہو جاتے ہیں war رک جاتی اور کشمیر کشو mutually solve کیا جائے گا جب 1971 کی war ہوتی ہے انڈیا پاکستان war ہو رہی ہے جب انڈیا پاکستان war ہو رہی ہے تو USSR اور USA دونوں انڈیا کو سپورٹ کر رہے تھے تو آپ بتاؤ گے ہمارے ریلیشنز برے ہو جاتے ہیں کیونکہ USSR ہمارے دشمن کو کیا کرنا تھا سپورٹ کر رہا جب ہم war ہر جاتے ہیں تو ہم لوگ 1972 میں سیٹو کو چھوڑ دیں گے جب ہم 1972 کے اندر سیٹو کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے ریلیشنز اچھے ہو جائیں سر ہمارے ریلیشنز کیوں اچھے ہو جائیں گے تو آپ یہ بتاؤ گے کیونکہ وہ انٹی کمیونس سیٹو تو ہم اس کو چھوڑ کے ریلیشنز اچھے گئے پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ 1972 میں یہاں پہ نہیں لکھا ہوا لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھٹو رولر بنا تھا تو اس نے کیا کراتا USSR پہ وزٹ کراتا جب وزٹ کراتا ریلیشنز کیا ہو گئے بٹا USSR کے ساتھ ریلیشنز بڑے ہو گئے کیا ہو گئے تو ہمیں یہ کہانی جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ریلیشنز کس طریقے سے خراب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر 1979 میں تو یہ پرابلم ہمارے پاس فیس ہوا کہ بھائی سوویت افغان وار آپ کو پتا ہے کہ ہم افغانستان کو سپورٹ کر رہے تھے کیونکہ USSR سے مدد دے رہے تھے اور کس کے خلاف کام کر رہے تھے USSR کے خلاف کام کر رہے اب جب آپ کے پاس USSR کے خلاف کام کرو کہ تو ریلیشنز بٹا کیا ہوں گے بڑے ہی ہوں گے اچھے تو نہیں ہوں گے تو ہمارے ریلیشنز کیا ہو گئے بڑے تو ہمیں یہ کہانی کیا ہونی چاہیے پتا ہونی چاہیے اس کے بعد اگر میں بات کروں تو آپ کچھ حد تک پرے ہی چل رہے تھے USSR کے ساتھ لیکن اس کے بعد آپ یہ بتاؤ گے کہ ہمارے ریلیشنز کچھ حد تک کیا ہونا شروع جاتے ہیں بہتر ہونا شروع جاتے ہیں صرف کیسے بہتر ہوں گے ابھی ہم وہ دیکھ لیتے ہیں اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس جب وہ آیا ایک چیز آئی تھی جینیوہ آکورڈ صرف یہ جینیوہ آکورڈ کیا تھی جینیوہ آکورڈ یہ تھا کہ بھائی سوویت آرمی نے یہ کہا کہ ہم افغانستان چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس کیا کہ ہم یہ چیز ختم کر پھر آپ یہ بتاؤ گے تو اس کی وجہ سے کچھ حد تک ریلیشنز کیا ہو گئے بہتر ہو گئے اور اسی کے بعد اسی کے بعد ریشن وائس پریزیڈن ہمارے پاس اسلام آباد وزٹ کرنے آتے ہیں ریلیشنز کیا ہو جائیں گے اچھے ہو جائیں گے پھر آپ یہ بتاؤ گے ہمارے پاس بعد میں بھی ریشن جو لوگ ہیں ڈیلیگیشن ایک آتی ہے 1999 کے اندر وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں ریلیشنز کیا ہو رہے پہتر ہو رہے تو مطلب ریلیشنز پہتر ہوتے رہے لیکن ریلیشنز برے کب ہیں ریلیشنز جب برے ہوئے جب نیوکلیر ٹیسٹنگ اور ہم نے 1998 میں فائنیلی کری تو ان کو مسئلہ اٹھا ریلیشنز کیا ہو گئے پھر آپ یہ بھی بتاؤ سکتے ہو ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ 1980s کے اندر 1980s کے اندر تقریبا ہمارے پاس جو 1980s کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ وزٹ کرنے جاتے ہیں 1984 کی بات ہے 1984 کی بات یہ ہے کہ ریشن پریزیڈنٹ مل جاتا ہے ریشن پریزیڈنٹ جب مل جاتا ہے تو اس کو وزٹ کرنے زیا جاتا ہے تو وہاں پس اچھے طریقے سے ویلکم نہیں کیا جاتا اور نئے پریزیڈنٹ سے ملایا بھی نہیں جاتا تو یہ آپ ریلیشنز بتا سکتے ہو کیا یہ باتیں یہاں نہیں لکھی بھی لیکن آپ کو پتہ ہو نہیں چاہیے تو ہم نے سب سے پہلی جو بات پڑھی سب سے پہلی بات ہم نے کیا پڑھی کہ 1950 کے اندر دونوں کو ہمیں کیا ملے ہمیں انویٹیشن ملا ہم لوگ صرف کہاں پر گئے ہم لوگ واشنٹن چلے گئے ریلیشنز کیا ہوگا ہے خراب یو ٹو انسیڈنٹ یو ٹو انسیڈنٹ کی ویلہ سا ریلیشنز کیا ہوگا ہے ہمارے پاس خراب پھر آپ کیا بتاؤ گے ہمارے پاس 1961 کے اندر انہوں نے ہمیں پیسے دی اویل ایکسپوریشن اور کے لیے 65 کے اندر آیو وزٹ کرتا رہتا تھا ریلیشنز اچھے ہوگا تاشکت ڈکلیریشن کروائی ریلیشنز 1966 پہ اچھے ہوگا ہے 1971 میں انہوں نے ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہمارے ریلیشنز برے ہوگا آپ یہ بتاؤ گے کہ جب ہمارے پاس 1984 کے اندر جب اس کی رشن پرائیم میریشن اس کی دیت ہوتی ہے تو جب اس کو وزٹ کرنے جاتے ہیں تو زیاق کو اچھے طریقے سے وہ لوگ ویلکم نہیں کرتے 1972 کے اندر ہمارے پاس سیٹو میں ہم سیٹو کیا کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں سوویت افغان وار کے اندر ہم افغانستان والوں کو سپورٹ کر رہتے ہیں تو ریلیشنز کیا ہوگا ہے برے ہوگا پھر آپ یہ بتاؤ کہ ریلیشنز اچھے کیسے ہوئے کہ بھائی ان کے بے ندیر اور نواز کے دور کے اندر وہ ان کی ڈیلیگیشن آتی رہتی تھی وہ لوگ اسلامات وزٹ کرتے رہتے تھے لیکن ریلیشنز کا برے ہوئے جب ہم لوگ نیوکلے ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو ریلیشنز کیا ہو جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کہاں دی ہے جو کہ ہمیں پیپر میں بتا دی ہے اب سب سے ہم نے کونسی یاد پتائی لیاکت علی خان فیلیر سیٹو سینٹو فیلیر فیفٹی سکس کے اندر انہوں نے آفر دی وہ فیل ہم نے کر دی یوں انسیڈن فیلیر یو اینڈیا کو سپورٹ کرا فیلیر ہم فیلیر فیلیر سویت سپورٹ کر رہے پھر آپ باتاؤگے آئیل کے لئے پیسے ملے سکس 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 آشکن ڈکلیریشن سکس بھٹو جب بنا تو سکس سیٹو چھوڑ دی سکس پھر آپ یہ بتاؤگے کہ بین نواز کے دور میں لوگ وزیٹ کرتے لہتے تھے ریلیشن کیا ہوگئے تھے اچھے اور فیلیر میں ایک اور بات بتاؤگے جب نیوکلیر ویپنز بن گیا تو ان کو یہ نہیں لگی جس کی رس وہ فیل تو ہمیں یہ بات بتاؤنی چاہیے کہ سر USSR کس طریقے سے آئے گا تو ہوففلی آپ لوگ کو یہاں تک کہانی سمجھ آگئی ہوگی